سو نمبر پھونڈ گیا تھا؟ جی سر کتنی بار پھونڈ گیا؟ عشر قریباً دو تین بار پھونڈ گیا یہاں کیا دکت ہے؟ دکت کہ ہم سراب جادہ پیتے ہیں اس لئے مجھے تھانے میں چھوٹ دو چل کر سو نمبر پھونڈ گیا تھا؟ جی سر کتنی بار پھونڈ گیا؟ عشر قریباً دو تین بار پھونڈ گیا یہاں کیا دکت ہے؟ دکت کے ہم سرا جادہ پیتے ہیں اس لئے مجھے تھانے میں چھوٹ دو چل کر تو تھانے میں کیا تھانے جاؤ گا ہے ہاں جی سر کیوں افراد ہی ہے نا افراد ہی ہے کیا افراد کیا ہے افراد کچھ نہیں کہ بس مدرہ ہی مدرہ کا ہی سیبن کرتے ہیں تو تھانے میں کیا مطلب ہے اس کا پھر اپنے گھر پر ہونا پھر سر چلے جائیں گے وہاں چھوٹ جائے گی دس وارہ دن رہیں گے تو تھانے میں کیا سر آپ چھوٹ جائے گی ہاں جی وہاں پینے کو نہیں ملے گی اچھا اور گھر میں کسی کو دکت ہے نہیں کوئی دکت ہے اچھا تو تھانے جاؤ گا ہے جی سر تھانے میں سر آپ چھوٹ جائے گی ہاں جی وہاں پینے کو ملے گی نہیں نہیں اچھا وہاں پیسر لوگ رہتے ہیں پیسر تو کتنی بار پھون کیا تمہیں سو نمبر میں نے تین بار کول کی تین بار ہم نے تم سے بات کر لیتے ہیں ہم آ رہے ہیں تھوڑا سا راستہ بھٹک گئے تھے کچھ لو کوئی بات نہیں سر دور بھی ہے دس بارارہ کلومیٹر ہاں فول بار ہاں جی فول بار ٹائم لگتا ہے پھر دو تین جو ہم نے کہہ دیا ہم آ رہے ہیں پھر تم نے دو تین بار پھون کیوں کریا چلو سر گلتی ہو گئی اچھے گلتی ہو گئے سنو جی سر اچھے تو آپ کیا چاہتے ہو ہم چاہتے ہیں تھانے میں جائیں آج جی سر وہاں ہی رہیں گے بس دس بارہ دن ہاں جی نہیں اس کے اندر تھوڑی نہ مدرہ ملتی ہے ہاں نہیں ملے گی ہی نہیں چلو ٹھیک